بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید العذاق کو پکوان کا تہوار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک ہی مختلف طرح کے کھانوں سے لطف اندود ہوتا ہے مگر کیا آپ اس عید ایک ایسا پکوان کھانا پسند کریں گے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین پکوان تھا اگر ہاں تو سرید نامی پکوان کو کبھی کھا کر آپ نے دیکھا جو عام طور پر شربے میں روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید تھا ابو دعو شریف میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام اوٹوں پر ایسے ہیں جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر یہ زودے حضم ہونے کی وجہ سے اضام حازمہ کے لئے بھی بہترین ہے جبکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں اور کچھ افراد کے خیال میں یہ طبیعت مالش ہونے پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے سرید کے لئے درکار اجزاء چھ سو کرام بھون لیس بھیڑیا یا گائیں کا گوشت جسے چھوٹی بوٹیوں میں کٹ لیں لوکی کا آدھا حصہ اسے ٹکڑوں میں کٹ لیں دو کھانے کے چھمچ زیطون کا تیل ایک بڑے سائز کی پیاز جسے اچھی طرح کٹ لیں لیسن کی تین چار پوٹھیاں اچھی طرح کٹ لیں ادھرک کا آدھا انچ کا ٹکڑا اچھی طرح کٹ لیں ایک چائے کا چھمچ ٹماتر کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹماتر جسے کٹ لیں نمک اور کالی میچ حسپ زائقہ ایک بڑا چار چھمچ حلدی ایک بڑا چار چھمچ صرخ میچ ایک بٹا چار چائے کا چمچ گرمی سالہ پاورڈر ایک بٹا چار چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک بٹا چار چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ دہی ایک لٹر ابلہ ہوا پانی پکانے کا طریقہ زیتون کے پکانے کے برطن میں ڈال کر چولے پر رکھتیں اور پھر اس میں پیاز لیسن اور اترک کا اضافہ کریں انہیں اس وقت تک تلیں جب تک ہلکے سے گولڈر رنگ کے نہ ہو جائیں اس کے بعد اس میں مسالے ڈال کر اس مکسچر کو ایک منٹر تک پکائیں اس پر ٹمائٹر کا پیس اور کٹے ہوئے ٹمائٹر ڈال دیں جبکہ ہرس پر ذائقہ نمک اور معمولی سا پانی بھی اس مکسچر کو اس وقت تک پکائیں جب تک ٹمائٹر پیس کی شکر اختیار نہ کر لیں اور تیل مکسچر سے الگ نہ ہو جائے اس کے بعد گوشت کا اضافہ کریں اور چولے کی آنچ بڑھا دیں جبکہ مکسچر کو چمچ سے ہلاتے رہیں اس کے بعد ابلے ہوئے پانی کا اضافہ کر کے اسے ابلنے کے لئے رکھتیں جب یہ ابل جائیں تو آنچ کو ہلکہ کر کے برطن کو ڈھاک دیں اور گوشت کو اس وقت تک پکائیں جب تک وہ گل نہ جائے جب گوشت کر جائیں تو اس میں دہی اور لوکی کو ڈال کر مزید پندرہ منٹ تک پکائیں جب سالن پند جائیں تو چولہ بند کر کے دھنیا پھردینہ وغیرہ سے اسے سجائیں اور چپاتی یا روٹی طوے پر تیار کر کے ٹکڑے کریں اور پلیٹ میں رکھ دیں اب اس کے اوپر سرید کو ڈالیں اور گرم گرم ہی پیش کریں گائیں ایک حلال جانور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا بعض لوگوں کو ایک روایت کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت میں بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ ایک زندہ حقیقت بھی ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف پر کر چکی ہیں کہ اونٹ، بھینس، بھیڑ، بکری اور دیگر حلال جانوروں کے مقابلے میں گائیں کا گوشت اور مکھن متوازن گزہ ہے اور بے شمار بیماریوں سے چھٹکارے کا سبب بنتے ہیں جبکہ اس کا گوشت تاثیر میں بہت گرم اور کلیسٹرول وغیرہ کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ مہنت و مشرکت نہ کرنے والوں کے لئے کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے اسی حقیقت کے طرح بشارہ فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کی دوا بھی نازل کی ہے سو تم گائیں کے دھوٹ پیو اس لیے کہ وہ ہر طرح کے درختوں سے چڑھتی ہے عید العظام مسلم کلندر کے آخری مہینے کی دس ذل حج کو منائی جاتی ہے اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے عید قربان کہا جاتا ہے خجاج قربانی کرنے کے بعد حج کے لئے پہنا گیا خصوصی لباس احرام متار دیتے ہیں قربانی کا گوشت تین حصوں میں بانٹا جاتا ہے جس میں سے ایک حصہ اپنے لئے دوسرا رشتہ داروں کے لئے اور تیسرا غریبوں کے لئے ہوتا ہے قربانی کے جانور کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نکھ سے پاک ہو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی تلاش میں ہوتا ہے صحت مند اور خوبصورت بکرے بھیڑ دمبے اونٹ یا بیل کے مالی استطاعت رکھنے والا ہر مسلمان اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور ایسے عید پر ایسے افراد اپنی بسند کے جانور خریدنے کے لئے مویشی مہنیوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں اور پھر اکثر واپسی قربانی کے لئے جانور کی قربانی میں سات افراد حصہ لے سکتی ہیں جبکہ چھوٹے جانور کی قربانی ہر شخص کو الگ الگ کرنی پڑتی ہے تاہم ایسے اجتماعی قربانی کی رسم ایسی ہے کہ جس میں اب بکرے کی قربانی میں بھی حصہ مل جاتا ہے قربانی کے اہل جانور کا پتہ اس کے دانت دیکھ کر بھی لگایا جاتا ہے اگر اس کے دو بڑے دانت ہوں تو پھر اسے قربان کے قابل سمجھا جاتا ہے ایسے جانور کو دوندہ بھی کہا جاتا ہے یعنی دو دانتوں والا جانور کو زبا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے تو اسے کم سے کم عذیت پہنچے عید پر جانور زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور کو زبا کرنے میں مہارت رکھنے والوں کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے قربانی کے جانور کو زبا کرنے سے پہلے خوب کھلایا پھلایا اور گھومایا پھلایا جاتا ہے عید العزہ ایک انتہائی با مقصد اور یادگار دن ہے اس دن کی دعاوں کے قبولیت کا آندیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کریں زبانی نہیں عملی توبہ پروردگار کے حضور گر گڑا کر دعا کریں اپنی کتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں یاد رہے دنیا کی ابتداہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے یہ اللہ کے حضور جان کی نظر ہیں جو کسی جانور کو قائم مقام ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے عید العزہ کے دن جانور کے گلے پر رسمن اور عادتاً چھوڑی چلائی جائے تو بہت آسان ہے لیکن اگر اسوائی ابراہیمی کو متنظر رکھا جائے تو پھر اس کے لئے انسان کو پہلے ان مراحل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلسل قربانیوں سے عبارت ہے محبوبانِ الہی کو امتحان اور ازمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان نساری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب و اقرب ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائی سے دوچار ہونا پڑا ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرہ دوست قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لئے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لئے ایمانی میار اور قصورتی قرار دیا گیا ہے آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح استقامت عطا فرمائے آمین